السلام علیکم کیا حال چلیں کیسی طبیعت ہے سب کی آج کا دن کیسا گزرے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کا آج کا دن اتنا بہترین اتنا خوشیوں والا زندگی والا اور ایمان والا اور ہر مشکل سے آسان فرمائے آمین سم آمین آج میں بنا رہی ہوں لوگیا چارٹ لوگیا بھی آپ کو اس لئے اس لئے دکھائیں گے رہے کہ میں نے فریز کیا ہوا تھا تو وہ اس کی ذرا شکل آپ کو اس لئے دکھائی دے رہی ابھی میں چیزیں ڈالنا شروع کرتی ہوں تاکہ پھر آپ کو ذرا سا اس کی لک نظر آئے کہ کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اس میں جو ڈالنے لگی ہوں وہ ہے جی یہ مسالے یہ سارے جو میں نے کاٹ پر رکھیں ہیں یہ دیکھیں آلو میں نے ابال لیا تھا سب سے پہلے ہم اس میں ایک لیمن لیں چوڑ لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب ہم اس میں ون بائی ون یہ والے جو ہم نے کٹنگ کر کے ڈالے ہوئے ہیں میں نے نمک مرچیں اب اس میں نہیں ڈالتی پہلے میں یہ ڈالوں گی پھر میں آپ کو بتاتی ہوں نمک مرچیں اس کے بعد ڈال کے دیکھیں یہ میں نے سارے جو جو میں نے کٹنگ کی تھی وہ ڈال دیئے ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کے ساتھ جو ہے نمک مرچیں ڈالنا شروع کر دیوں ٹھیک ہے جی میرے پاس یہ دیکھیں یہ مسالہ ہے میں نے زیرا رکھا ہے کالی مرچہ تھوڑی سی کیونکہ یہ دوسرا چاٹ ہے نا چنہ چاٹ تو نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہے حلوپیاں چاٹ تو اس لیے نا اس کی چیزیں اس طرح زیادہ اس میں نہیں اچھی لگتی اور نہ زیادہ سپائسی اچھا لگتا ہے نمک ہے چاٹ مسالہ ہے اور سرک میرچ ہے بسم اللہ الرحمن الرح یہ دیکھیں یہ بھی اس کے اندر ساری یوں چلی گئے چلیں جے اب میں اس کو نکس کرتی ہوں یہ دیکھیں جی ماشاللہ یہ دیکھیں مکس ہو گیا سارا ٹھیک ہے اب میں اس میں املی کی چٹنی ڈالوں گی ٹھیک ہے یہ میں نے خود گھر میں بنائی ہے اسے ہی ہے اس کو تھوڑا میں نے بتلا اس لیے رکھا ہے کہ اس میں ذرا اور چیزیں نہیں ہوتی لوگیا چاٹ میں تو پھر یہ ذرا اسی کا اچھا سا فلیور آج بھی جاتا ہے اور مزے کا سوپ سا بھی اس کا تیار ہو جاتا ہے تھک سی مزے کی چٹنی ہو جائے گی یہ جی بسم اللہ یہ دیکھیں جی یہ بہت اچھا لگتا ہے وائٹ رائز جو ہوتے ہیں اور دال جب پکائیں اس دن بنائیں جائے ویسے بھی چنہ چار تو بہت کھایا جاتا ہے میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں گی یہ ریسیپی تھوڑی یونیک بھی ہے اور جو لوگیا شوک سے کھاتے ہیں یہ نہ ان کے لیے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ تیار ہو چکا ہے ٹھیک ہے کتنا آسان تھا چند منٹ لگی ہیں ٹھیک ہے اب میں نے اس میں ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں نے اس میں ایڈ کرنا ہے دہی ٹھیک ہے زیادہ دہی بھی نہیں ڈالنا اس کا اپنا ٹیسٹ لوگیا کا اچھا ہے زیادہ دہی بھی نہیں ڈالنا یہ دیکھیں اس میں مکس کر کے فائنل لک دیتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا ویسے بھی شام کے ٹائم بھی آپ بنا کے کھا سکتے ہیں یا جو لوگ ڈائٹ پلین کرتے ہیں یہ سپیشل ان لوگ کے لیے کیونکہ وہ دن کو کھا سکتے ہیں جس طرح لوگیا پوائل کیا تو یوں بنا لیا یہ پورٹ ٹیسٹی ہوتا ہے یہ ڈائٹ پلین والے بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ میں نے پالتو دیکھیں زیادہ مرچے نہیں رکھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بس تیار ہو گیا الحمدللہ اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کرتی ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے یہ ایک بردن دیا یہ بسم اللہ یہ دیکھیں تھوڑا سا لوگیا تھا بلکل تھوڑا سا ایک کپ تھا میرے لوگیا میں نے زیادہ رکھا ہی نہیں لیکن دیکھیں کپتا زیادہ ہو گیا ماشاءاللہ یہ آپ نا ویسے وائٹ رائز کے ساتھ بھی کھا سکتے ویسے بھی کھا سکتے آپ یہ لوگیا کا چار بڑا یمی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ چلیں آپ نے یہ بنانا ہے اپنے گھر میں اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھ چلیں جی دعاوں میں یاد رکھیں گا آسانیاں بانٹے تاکہ آپ کے لئے آسانی کے راستے اللہ کھولے جو دوسروں کے لئے آسانیاں بانٹے اللہ پاک اس کے لئے آسانی کے راستے کھولتے تو ہمیں ہمیں یاد رکھیں اپنا بہت خیار رکھیں اسلام علیکم